بیار کے مدوبانی سے بھی خبر سامنے آ رہے ہیں بیار کے مدوبانی میں بیجے پی آفیس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے پردرشن کاری وہاں پہنچے لاتیاں لے کر کے اور لوریا سے بیجے پی وداعہ کے گھر بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے تو بیار کے مدوبانی میں ابھی جو تازہ تصویر سامنے آ رہی ہے تصویر زرہ دیکھئے بیار میں مدوبانی میں یہ بیجے پی آفیس کی تصویریں ٹائم سامنے بارت کا جہاں اپدروی پہنچے لاتھی ڈنڈے لے کر کے اور کس طریقے سے اپدروی وہاں تانڈاو کر رہے ہیں یہ دکھائی پڑ رہا ہے دروازوں کو لات مار کر کے کھولا جا رہا ہے وہاں جو کھڑکیاں ہیں ان کو ڈنڈوں سے توڑا جا رہا ہے جو فرنیچر وہاں پر ہے جو سامان وہاں پر ہے اس کو ڈنڈوں سے توڑا جا رہا ہے اس کو کبروں سے باہر نکال کر کے زمین پر پٹک کر توڑا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ کم سے کب آٹھ سے دس چہرے آپ کو اسی ویڈیو فٹیج میں جو ٹائم سنا رہا ہے بھارت پر ایکسکلوزیو تسلیریں آپ کو دکھا رہے ہیں آٹھ سے دس چہرے آپ کو اسی کے اندر نظر آ جائیں گے جو کہ یہ اپدروی ہیں ان کو چھاتر کہنا اس وقت شاید مناسب نہ ہو جس وقت ان کی یہ کرتوتیں سامنے آ رہی ہیں یہ حرکتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو بیہار کے ایک ودایق بھی ہیں بیجے پی کے ان کے گھر میں بھی توڑ پوڑ کی گئی یعنی نہ پارٹی کا دفتر سرکشت ہے نہ ودایق کا گھر سرکشت سمجھا جا رہا ہے نہ ریلویسٹیشن سرکشت ہے نہ ریلویسٹیشن پر کھڑی ہوئی گاڑیا سرکشت ہے نہ ریلویسٹیشن پر کھڑی ہوئی وان سرکشت ہے بلکہ سڑکوں پر بھی آگجنی کی جا رہی ہے یہ بیار اس وقت اس آگجنی والے آگزولن کا بیار بجھکا ہے نوجوانوں کا بیور امدرشن کرنا نوجوانوں کا سرکار کی یوجناوں کے پرتی جھکاو نہ ہونا یا ان سے مخالفت کرنا ایک بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ آگجنی کی تصویریں یہ پردیش سرکار کی سرکشت کی ویبستہ کی سیلیور کو دکھاتا ہے یہ داناپور کی تصویریں ذرا آپ دیکھئے یہاں چار بوگیاں آپ کو لائن سے کھڑی ہوئی دکھائے پڑیں گی جو کی آگ میں دھو دھو کر چل رہی ہیں ان کو ختم کر دیا گیا آگ لگا کر کے ہمارشنگی ساکر جو رکھتا جان کر دے رہے تھے کہ عام طور پر اب یہ پچھلے تین دنوں کا پیٹرن ہے کہ ریلویسٹیشن کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو عام طور پر احتیاط برتتے ہوئے ریلویسٹیشن پر کم سے کم سرکش آپ کو بڑھا دینے چاہیے تھے لیکن ایسا کوئی میجر ایسی کوئی چیزیں اپنا ہی نہیں گئیں داناپور یہ جو تصویریں ہیں یہ لکھی سرائے کی تصویریں ہیں اور یہ داناپور کی تصویریں ہیں یہ رپی ایف چیک پوسٹ ہے جس میں آگ لگا دی گئی جس کو توڑ دیا گیا وہاں جو وہاں کھڑے ہوئے تو ان میں آگ لگا دی گئی نہ صرف وہاں جو وہاں کھڑے ہوئے تو آگ لگائی گئی بلکہ جو موٹرسائیکل ہیں ان میں آگ لگا کر کے ان کو ٹرین کی پٹریوں پر پھنک دیا گیا یہ آج کی تاریخ میں بیار کی تصویر سامنے آ رہی ہے کھڑی ہوئی ٹرین میں آگ لگا دی جا رہی ہے یہ آج کے بیار کی تصویر ہے رپی ایف چوکی جو موجود ہیں وہاں پر داناپور میں ہی وہاں پر بھی شانتی نہیں رہ پائی وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی یہ آج کے بیار کی تصویر ہے اور صرف بیار سے ہی تصویریں سامنے نہیں ہیں دیش بھر میں چھے سے سات راجے ایسے ہیں جہاں پر کی ایسی ہی آگ جنی ایسی ہی آندولن اور ایسی ہی ہنسک تصویریں سامنے آ رہی لیکن پیچھے تین دن سے بیار بھی سب سے زیادہ اگر پردشن دیکھنے کے لیے ملا آیا بیار میں آگ جنی کی تصویریں آپ نے پیچھے دو دنوں میں دیکھی کیسے کیش لوٹا گیا یہ آپ نے دیکھا کیسے سڑکوں کے بیچ میں آندولن کے نام پر انسا کی گئی یہ تصویر ٹائم سنا اور نبارک میں آپ کو دکھائیں کیسے سڑکوں پر بیچ میں آگ جنی کی گئی یہ دکھائی اور یہ تیسے دن کے تصویریں جہاں داناپور سٹیشن پر انسا اور آگ جنی ہوئی ہے جن پانی کے جگس میں پینے کا پانی بھرا جاتا ہے لوگ آنن فارن میں انہی جگس کا استعمال کر رہے ہیں وہاں لگیوی آگ کو بجھانے کے لیے